اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈی سپورٹس یوٹیوب چینل میں ہوت نان اور آج کی اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے پاکستان سپر لیکی فرنچائز لاہور کلندر کے حالے سے جن کے پاس پلٹینیم کیٹیگری میں ایک سلوٹ خالی ہے اور اس سلوٹ کے اندر وہ کس پلیئر کو ٹارگٹ کریں گے اور فیوچر کو دیکھتے ہوئے کیا ان کی سٹرٹیجی رہے گی درافٹ کے اندر پلٹینیم کیٹیگری میں پلیئر کون کون سے موجود ہیں ان کے پاس آپشن کون کون سے ہیں اور کس ک حالے کو وہ لے سکتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسندہ آئے گی concert جو جو Top Air جاتا tareب کلے گی لاہور کلندر فرنیا نے اس کے اوپر پوری تفصیل سے بات کریں گے اگر پسندہ آئے تو لئیک ضرور کرنا چینل کو سبسکائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پرس کرنا تاکہ جو بھی ویڈیو آنے والے دن میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک جلدہ جلد پوائنٹر ہے یہاں تپر آپ کو بتاتے چلیں آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ لاہور کلندر کی پہلی پیک ہے پاکستان سوپر لیگ کے ڈرافٹ کے اندر اور اس وقت شاہین شاہ افریدی انجڈ بھی ہیں تو کیا لاہور کلندر بیک اف دمائنڈ جو ہے اس چیز کو لے کر چلے گی کہ اگر شاہین شاہ افریدی فٹ نہیں ہوتے تو وہ کس کھلاری کو ڈرافٹ کے اندر ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور کس کھلاری کو ڈرافٹ سے لے سکتے ہیں اس چیز کو کیا مدے نظر رکھتے ہوئے لاہور کلندر کی ٹیم نسیم شاہ کے اوپر جا سکتی ہے کہ نسیم شاہ اس وقت اویلیبل ہیں اور پہلی پیک جو ہے وہ لاہور کلندر کی ہے تو کیا لاہور کلندر چاہے گی کہ وہاں پر نسیم شاہ کے اوپر ٹارگٹ کیا جائے اور پھر ہم دیکھیں کہ وہاں سے پھر جو فخر زمان ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ نسیم شاہ کے اوپر جاتے ہو تو پھر زائی سی بات ہے آپ کا فخر زمان جائے گا تو پھر آپ شاہین کو ریٹین کرو گے ہی کرو گے اور اگر وہ بعد میں نہیں کھیلتا تو آپ کو شاہین کے جانے کے بعد نسیم تو مل جائے گا لیکن اوپر آپ ٹاپ آرڈر میں آپ کا جو ایک ریگلر سیزن کھیلتا ہوا پلئر آ رہا ہے وہ فخر زمان اس کو آپ ریٹین نہیں کر پاؤگے آپ واپس نہیں لے پاؤگے لیکن دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اگر لاہور کلندر یہ سوچے بھی کہ چلیں جی فخر زمان کو ہم جانے دیتے ہیں نسیم شاہ کو ہم اٹھاتے ہیں اور نسیم شاہ کو جب لاہور کلندر کی ٹیم اٹھائے اور وہاں سے پھر جیسے ہی لاہور کلندر کی ٹیم نسیم شاہ کو اٹھاتی ہے اور ادھر سے کوئٹا گلیڈیٹر اپنا آر ٹی ایم کارڈ یوز کرتی ہے تو پھر نسیم شاہ کوئٹا گلیڈیٹر میں چلے جائیں گے اور دوبارہ موقع ملے گا لاہور کلندر کی ٹیم کو پھر لاہور کلندر کس کو ٹارگٹ کر سکتی ہے اپشنز کیا کیا موجود ہیں اگر فخر زمان کے علاوہ اپشنز دیکھے جائیں تو اس لیسٹ میں دیکھتے ہیں کہ کیا فخر زمان کے علاوہ کوئی اس وقت فخر زمان سے بہتر پلیئر موجود ہے جو کہ اوپن کر سکتا ہو تو اس وقت ایرن فین جو ہیں اور سریلین پلیئر موجود ہیں لیکن وہ فارن پلیئر ہیں تو کیا لاہور کلندر چاہے گی کہ ایک لوکل پلیئر کو نکال کر ایک فارن پلیئر کو سکوارڈ کے اندر شامل کیا جائے اور ایرن فینچ وہ پلیئر جس کی فارم بھی اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آ رہی ریگولر تو کیا لاہور کلندر اس کی طرف جائے گی مجھے نہیں لگتا کہ لاہور کلندر ایرن فینچ کو ٹارگٹ کرے گی اس کے علاوہ آدھر رشید ہیں ان کی طرف تو جائیں گے ہی نہیں اکیل حسین ان کی طرف بھی نہیں جائیں گے ایلکس ہیلز ایلکس ہیلز جو کہ زبرداس فارم میں ہمیں نظار آ رہے ہیں اس وقت اسلامبہ یونائٹی نے انہوں نے ریلیز کر دیا تو اگر لاہور کلندر چاہے تو ایلکس ہیلز کو لے سکتی ہے لیکن مسئلہ پھر یہ ہے کہ فخر زمان جو ہے وہ آپ کے ریگولر اوپنر ہیں اور آپ کو ہر وقت آویلیبل ہوں گے ہر کنڈیشن میں آویلیبل ہوں گے کیونکہ انجری کے علاوہ باقی ہر صورت میں آپ کو آویلیبل ہوں گے کیونکہ وہ لوکل پلیئر ہے اور لوکل پلیئر آپ کو ہر وقت آویلیبل ہوتے ہیں لیکن انٹرنیشن پلیئر کو کبھی بھی ان کا بورڈ واپس بلا سکتا ہے یا کسی بھی سیچویشن میں انہیں واپس جانا پر سکتا ہے تو دوسری سیچویشن یہ بھی ہے کہ اسلامبہ یونائٹی نے ایلکس ہلز کو نکالا ہی اسی لیے کہ ان کی آویلیبلٹی پوری نہیں ہی ہے پارشلی ایویلیبل ہیں ایلکس سیرز اس کے علاوہ بانوکہ رجا پاکسا ہیں ان کو بھی نہیں لیں گے ڈی گرین ہوم ہیں ان کو بھی نہیں لیں گے داسون شناکہ ان کو بھی نہیں لیں گے ڈیویڈ میلر جو ہے میڈل آرڈر کے پلیئر ہیں اگر انہوں نے ٹارگٹ کیا تو بعد میں کریں گے لیکن ان کو ڈیویڈ میلر نہیں ملیں گے ڈیویڈ میلر ان کی ٹیم میں نہیں جا رہے ایون لیویس جو ہے ایک آپشن ہو سکتا ہے لیکن ٹارگٹ ان کو بھی مجھے نہیں لگتا کہ کریں گے جیمی نیشم آر آنڈر ہیں لیکن ان کے پاس ڈیویڈ بھی موجود ہیں لوگی نگیٹی ہیں مارٹن گپٹل جو ہے وہ ایک آپشن ہو سکتے ہیں جو کہ اب نیوزی لینڈ کی ٹیم میں ریگولر حصہ نہیں ہوتے لیکن پھر وہی بات ہے کہ انٹرنیشنل پلیئر کی جگہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو انٹرنیشنل پلیئر آپ ایک لے لو اور اپنا پلیئر آپ لوکل چھوڑ دو تو اس لسٹ میں جتنے بھی پلیئر ہیں نکلس پورن ہو گئے نام بہت بڑے بڑے موجود ہیں اس لسٹ کے اندر پلٹینیم کیٹیگری میں لیکن فخر زمان سے بڑا پلیئر جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آرہا کیونکہ آپ کو لوکل پلیئر کے ایڈوانٹیج زیادہ ہوتے ہیں آپ کے اگر پاس اپشن ایک اور پلیئر کا ہو آپ کے پاس فخر زمان کی سطح سے ریٹین ہوتا تو پھر آپ ان پلیئر کے اوپر جا سکتے تھے ان میں سے کسی بھی اچھے پلیئر کو پک کر سکتی تھی لاہور کلندر ٹارگٹ بھی کرتی لاہور کلندر چاہتی ہوگی کہ دیوڈ میلر ان کی ٹیم میں آیا جائے میڈل آرڈر میں ان کی ٹیم کو مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی حفیظ بھی چلے گئے ہیں تو میڈل آرڈر میں ہیری بروک بھی لیٹ آئیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے ان کی اویلیبیلٹیز کا ایشو رہتا ہے جس کی وجہ سے ٹیمز یہی چاہتی ہیں کہ اپنا لوکل کور جو ہے وہ کسی طرح سے برقرار رکھیں فورنر جو ہے سالہ سال چینج ہوتے رہتے ہیں تو وہ ضرورت کے مطابق درافٹ میں جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کو اٹھا لیتے ہیں کسی بھی طرح سے ٹارگٹ جو ہے فخر زمان ہی ہوں گے نسیم شاہ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اگر ڈاکٹرز کی طرف سے اپ ڈیٹ آتی ہے کہ شہین شاہ فریدی فولی اویلیبل نہیں ہو سکتے تو میں چاہتا ہوں کہ نسیم شاہ کے اوپر بھی جائیں لیکن کوئی ٹارگلائیڈیٹر انہیں میرے حال میں جانن نہیں دے گی آرٹی ایم ان کے اوپر یوز کر لے گی تو فخر زمان ہی موسٹ پربلی واپس اس ٹیم کے اندر آئیں گے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگئے تو لائک ضرور کرنا چینل کو بھی سبسکراب کرنا اور بیل کی آئکن کو لازمی پیس کرنا تاکہ جو بھی ویڈیوز آنے والے درمیہ اپلوڈ کرو وہ آپ تک جلدہ جل پوائنٹر ہے